بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیں علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے لا فتاہ الا علی لا سیفہ الا ذو الفقار سیدنا علی المرتدار رضی اللہ عنہ آپ کا نمائی ترین وصف شجاعت اور بہادری ہے ایک غزوہ کے دوران جب آپ کفار کی گردنیں کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی تھی لا فتاہ الا علی لا سیفہ الا ذو الفقار مطلب علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذو الفقار جیسے کوئی تلوار نہیں آپ فاتح خیبر بھی ہیں اور خیبر کے دروازہ کو آپ نے جو اپنی طاقت سے اٹھایا تھا وہ ایک ایسا روپرور منظر جس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو غزوہ خیبر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اگلے روز صبح کے وقت ہر صحابی یہ امید رکھتا تھا کہ جھنڈا آج اسی کو دیا جائے گا صبح ہوئی فرمایا علی بن عبی طالب کہاں ہیں لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں فرمایا انہیں بلاؤ انہیں لایا گیا تو آپ نے فرمایا تو انہیں بلائیا گیا ان کی آنکھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب دھن لگایا اور دعا فرمائی وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں کبھی درد تھا ہی نہیں اور انہیں جھنڈا عطا فرما دیا تو علی رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا علی نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اللہ کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ خدا کی قسم اگر ایک بھی علی تمہارے ذریعے شخص ہدایت پا گیا تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں پھر وہ قوت حیدری کی ایسی جھلک دیکھی لوگوں نے کہ آپ نے دروازے کے قوار کو جو اتنی وزنی تھا اٹھایا کہ جنگ کے بعد اسے چالیس آدمی مل کر بھی اٹھا نہ سکے غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے جب حضرت کرار رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اسی دوران آپ کی ڈھال گڑ گئی تو آپ آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاتک اکھار دیا اور قوار کو ڈھال بنا لیا وہ قوار آپ کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا یہ قوار اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد اسے چالیس آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے تو امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے اسی پر فرمایا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام اور ایک اور شاعر کی شاعری میرے ذہن میں آگئی وہ کہنے لگے علی حیدر تیری شوقت تیری ساولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ السلام علیکم